ہیلو دوستوں سواگت ہے آپ کا آن لائن میٹ کلاسز میں دوستوں آج میں آپ کو بتاؤں گا میہتم سماپر تک اور لگتم سماپر تک یعنی LCM اور HCF کیسے نکالتے ہیں اس بارے میں بتاؤں گا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں HCF کی HCF کیا ہوتا ہے HCF ہوتا ہے ہائیسٹ کومن فیکٹر ٹھیک ہے ہائیسٹ کومن فیکٹر فیکٹر جیسے ہی اس کی نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ہائیسٹ ملت سب سے بڑا ٹھیک ہے یعنی اگر کوئی سب سے بڑی وہاں کون سی سنکھیا ہوگی جو دی گئی سنکھیا کو جیسے ہمارے پاس 25 اور 30 ہے اس میں کون سی سنکھیا ہوگی 30 اور 25 کو کون سی سنکھیا پورن تا بیواز کرے گی اور وہ ادھگتم ہو ھو ایسے تو پانچ سوری اب دیکھیں وہ ایسے تو اس کو جو ہے پانچ کرے گا ٹھیک ہے اس کے لئے پانچ سب سے بڑی سنکھیا ہو رہی ہے پانچھے پچیس پانچھکا 30 تو اس کا HCF پانچ ہو جائے گا HCF جانت کرنے کے لئے دو بیدیاں ہوتی ہیں ایک تو ہمارے پاس گونان خند بیدی ہوتی ہے جیسے ہمارے پاس دیکھیں اوپسن میں ہے جیسے چوبیس جیسے کوئیشن میں ہے چوبیس تیس اور 42 تو آپ دیکھیں چوبیس کی گونان خند کیا ہوں گے چوبیس کی ہو جائیں گے آپ کے دو دنی چار چار دنی آٹ آٹ دنی سولہ دو دنی چار دنی آٹ آٹ تیاں چوبیس اور تیس کی کیا ہو جائیں گے آپ کے دو پانچے دہ دو دنی دو پانچے دش اور سوری دو تیاں چھ اور چھ پانچے تیس ٹھیک ہے 42 کے کیا ہوں گے دیکھیں 7 چھکا 42 یعنی کہ 2 گناہ گے 3 گناہ گے 7 ٹھیک ہے 2 3 6 گناہ گے 7 اب دیکھیں اس میں کیا کرنا آپ کو اوبینسٹ لینے ہے جو اوبینسٹ گناہنکھن ہے تو اوبینسٹ گناہنکھن کیا ہے اس میں اوبینسٹ گناہنکھن دیکھیں یہ 2 آگیا اور یہاں سے یہ 3 آگیا یہ 2 ٹھیک ہے تو 3 یہ اس کے ساتھ 2 3 ہو رہا گئی یعنی کہ اس میں اوبینسٹ گناہنکھن کیا ہے یعنی کہ common کیا ہے اس میں اس میں common کیا ہے آپ کے 2 اور 3 ہیں تو 2 گناہ گے 3 یعنی 2 3 ہیں کتنا ہو گئے 6 ٹھیک ہے اور 6 آدھیکم میں اسی سنکھا ہے جو 24, 30 اور 42 سے 42 کو بیباجت کرتی ہے وہ اسے تو ہمارے پاس 3 بھی ہے 3 بھی ہے جو 24, 30, 42 کو بیباجت کرتا ہے لیکن ہمیں کیا چاہیے ہے ہائسٹ چاہیے تو اس ہائسٹ میں کیا آ جائے گا آپ کا 6 آ جائے گا اور دوسرا دوسری پیدی کیا ہے 100 جیسے ہمارے پاس option ہے اس کو بولتے ہیں یوکلیٹ بیباجت ایلگوریتم تو ہمارے پاس جیسے question ہے 144, 180 اور 102 بیانے پر ہمیں کیا کرنا ہے ماسا گیاند کرنا ہے ماسا ملک یعنی کہ HCF تو اس کے لئے کیا کرتا ہے سب سے پہلے 144 کی بھاگ 180 میں دیتے ہیں 144 بھاگ گیا 180 ٹھیک ہے تو کتنی بار گیا ایک ہی بار گیا 144 ٹھیک ہے 144 آیا کتنا بچا ہمارے پاس 36 اور اس 36 کا بھاگ دیا نہیں اس میں جو ہمارے پاس ابھی تک بھاگ جگتا تو 144 میں بھاگ دیا اب دیکھیں کتنی بار گیا چار بار گیا یہاں پہ 36 بچا گیا یہاں پہ 36 بچا ٹھیک ہے یہاں پہ 36 44 میں تو یہ چار بار گیا 144 تو یہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمارے پاس 144 اور 144 اور 84 تو کیا آگئے 144 اور 84 اسی اسی 36 آگیا تو 144 اسی 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 تو آگئے ہمارے پاس اب کس کا نکالنا ہے اب دیکھیں 36 کا بھاگ کس میں کرنا ہے 112 92 میں یہ جو 36 آگئے اس کا بھاگ کس میں کرنا ہے 102 36 کا بھاگ کرنا ہے 102 92 میں تو 192 میں 36 کا بھاگ کتنی بار جائے گا تو یہ 5 بار جائے گا یہ ہو جائے گا 180 ہمارے پاس سیسول بچے گا 12 اور اس 12 کا بھاگ 36 میں دینا ہے 12 کا بھاگ کیا کرنا ہے 36 میں دینا ہے 12 36 اور یہاں 0 تو دیکھیں last میں جو بھاجک بجتا ہے last کا جو بھاجک ہوتا ہو hc up ہوتا ہے clear ایک دو exam پہ لڑ کر لیتے ہیں جیسے ہمارے پاس option ہوتے 36 40 اور 48 کا ہمیں کیا کرنا ہے hc up گیانت کرنا ہے تو 36 40 اور 48 کا hc up کس پرکار سے ہوگا دے 36 کا بھاگ کس میں دینا ہے 40 میں ٹھیک ہے تو دیکھیں option جیسے ہمارے پاس 36 48 سب سے پہلے کیا کرنا ہے 36 کا بھاگ دینا ہے 40 میں کتنی بار جائے گا ایک بار کتنی بار جائے گا ایک بار تو 36 کا 36 ہی آگئے 36 کم 36 بچہ 4 ہمارے پاس اب اس 4 سے بھاگ دینا اس 36 کو ٹھیک ہے 4 سے بھاگ دیا 36 کو تو یہ پورا پورا چلا گیا نوچا کو 36 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں تک دیکھو اگر یہ دو ہی پوچھی جاتی تو اس کا hc up کتنا ہو گئے تھا 4 آگئے تھا جو انتیم بھاگ ہوگا یہ ہمارے پاس کیا ہوگا hc up ہوگا اب 48 میں بھی اس کی بھاگ دی 4 کی تو 4 کی بھاگ 48 میں دو گے تو یہ پورا پورا چلا جائے گا 4 ایک بھاگ اور ہمارے پاس بچہ 8 4 دونی 8 12 48 تو اس کا hc up ہو گیا کتنا ہو گیا ہے 4 ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم سیکھیں گے کہ جو بھین آتی بھین کا جو وہ نکالتے ہیں بھین کا hc up کیسے نکالتے ہیں بھین کا hc up نکالنا بتاتا ہوں ابھی جیسے ہمارے پاس 7 بٹے 9 دوسری ہے 14 بٹے 15 اگلا ہے 7 بٹے 10 ان کا کیا نکالنا ہمیں hc up نکالنا ہے تو بھین کا hc up کیسے نکالتا سات چودہ سات دیکھیں سات کمہ چودہ کمہ سات ان تینوں کا کیا لینا ہمیں ماسہ لینا اور جو نیچے ہیں ان کا ہمیں لاسہ لینا ہے 9 15 اور 10 کا ہمیں لاسہ لینا ہے تو اس کا ماسہ کتنا ہو جائے گا سات اور اس کا لاسہ کتنا ہو جائے گا 90 ٹھیک اگلی ویڈیو میں لاسہ کے بارے میں پوری ڈیٹریل دوں گا کہ لاسہ کیسے نکالتے ہیں تو بھین بھی complete ہو گئے آپ کی جو نورمال چیز ہو تی ہو بھی complete ہو گئے آپ کی اور ایک دو اگر ہو لینا چاہتے ہیں جیسے ہمارے جاند کرنا ہے 391 اور 666 391 اور 667 کا ہمیں کیا کرنا ہے اس نکالنا ہے تو اس کا 391 کا بھاگ دینا ہے 666 سب سے پہلے دیکھنا ہے چھوٹی سنگھا بھاگ بڑی سنگھا میں دینا ہے تو اس میں دیکھیں بھاگ کتنی بار جا رہا ہے ہمارے پاس بھاگ بچ رہا ہے ہمارے پاس کتنا بچ رہا ہے 276 276 کا بھاگ اس بھاگ میں دینا ہے 301 گھان بے کتنی بار گئے بھاگ ہمارے پاس یہاں بھی ایک بار گئے تو یہ ہو گئے 276 ٹھیک ہے پھر ہم نے گھٹائے تو ہمارے پاس کتنا بچتا ہے 115 115 115 115 کو بھاگ کس میں دینا ہے 115 کا بھاگ 776 یعنی 130 بار ٹھیک ہے ہمارے پاس کتنا بچا یہاں ہمارے پاس بچتا 46 46 کا بھاگ دینا کس میں 115 میں تو 115 میں جب ہم نے بھاگ گیا تو کتنی بار گئے دو بار گیا یعنی 46 92 ہو 92 92 کتنا بچا ہمارے پاس 30 کتنا بچا 30 سے 46 40 اس کو ڈیوائیڈ گیا تو 33 دونی 46 اور جو سنگ کے last میں پوری ڈیوائیڈ ہو جائے گی اس کا بھاگ کیا ہے بھاگ اس کا تیز ہے تو اس کا chcf کتنا ہو جائے گا تیز ہو جائے گا تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کیسے نکالتے ہیں تو دوستو پوری ویڈیو دیکھنے کے لئے دوستو